بڑی خبر آ رہے ہیں کرشی قانون کو لے کر باتچیت کے بیچ کسانوں نے الٹی میٹم دے دیا ہے سرکار مانگے مانے ورنہ بیٹھک چھوڑ کر جائیں گے کہہ دیا ہے پشلے ساڑھے تین گھنٹے سے باتچیت چل رہی ہے سرکار کے ساتھ کسانوں کی آج جو باتچیت ہو رہی ہے کسانوں کی یہ پانچ میں دور کی باتچیت ہے قانون واپس لینے سے کم پر کسان تیار نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار یا تو مانے نہیں تو ہم باتچیت چھوڑ کر چلے جائیں گے اس سے پہلے بھی کسانیں کہہ چکے ہیں کہ آج آر پار کی بات ہوگی ہم تھوز کچھ لے کر جائیں گے جواب ہم آئی ساتھاکر کرنپال سنگھ جی موجود ہے کرنپال جی اب تو یہ تک کہہ رہے ہیں کسان کی ہم باتچیت چھوڑ کر جائیں گے سرکار کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سنشودھن تک کرنے کے لئے تیار ہیں یعنی جو آپتیاں ہیں ان پر بدلاف کرنے کے بارے میں سرکار وچار کر رہی ہے پھر یہ رخ کیوں کسانوں کا پہلے تو دھندواز آپ کو سمیل جی میں یہ بتاؤں گا کہ کسانوں کو دیکھئے ابھی آپ دو راجنیتی لوگوں سے بات کر رہی میں کسی کا نام نہیں لوں گا اور بھی دس لوگ بٹھا لیجئے آپ یہ سارے لوگ کیا ہے کہ یہ اپنی اپنی باتیں ایک دوسرے پر ٹھیکا ٹھپڑی کریں گے کسانوں کی بات ہی نہیں کریں گے یہ کسان دس دن سے روڑوں پہ پڑھا ہے تھنڈ میں مر رہا ہے تھنڈ میں جی رہا ہے اسے کوئی آپ لوگ یہ یہ نیتاؤں کو نہیں دکھائیں جانا انہیں جو ہے کیا ہے راجنیتی کرنا آتا ہے کسانوں کے ساتھ میں بتاتا ہوں جب یہ آج کسان اس طرح سے پورے بھارت میں آپ آٹھ ساری تک دیکھنا اگر یہ آج دس دن ہو گئی پانچ میں بھارتہ بفل ہوئی ہے یہ کیا سرکار کو سوچ نہیں آ رہی کہ کسان جو مانگ رہے ہیں کیا راجنیتی کوئی ادھرس مانگ رہے ہیں یا کوئی تم سے بدائے گا اور کھرن پال جی جو آپ کہہ رہے ہیں آج ہم یہی کرنے والے ہیں جو میں نے شروع میں بھی کہا میرے شو میں کہ آج ہم یہی کرنے والے ہیں سبھی دیکھیں لیکن کھرن پال جی جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے ہی لگتا ہے کہ آپ ایک طرف بات چیت کر رہے ہیں اور آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کریں گے یا آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پتہ جلائیں گے یعنی کہ آپ کو بات چیت سے کوئی امید نہیں ہے بات چیت میں پھر آپ سکراتمت روخ رہ کر نہیں بیٹھے ہیں بلکل بلکل